اسلام علیکم دوستو میں ہوں ترمیر ٹینگلافٹ اسلامباد پاکستان سے گرمیوں کے آمد آمد ہیں اور کافی سارے نوکیسچن ہیں کیوریز ہیں وہ دوستوں کی ریسیب ہو رہی ہیں کہ جی برڈ کو کیا دانہ دیں گرمی آگیا دانہ بتائیں گرمی آگیا دانہ بتائیں سو میں نے کہا چلیں اس کے اوپر ایک چھوٹا سا وی لاک کرتے ہیں سو پہلے دانے کی طرف آ جاتے ہیں جی تو دانہ مکس دیں جی یہ جو اعتراض اٹھا جاتے ہیں کہ دانہ گرم ہوتا ہے تو دانہ گرم نہ دیں تو یہ ٹھنڈا دانہ ہے ٹھنڈا اور گرم کوئی دانہ نہیں ہوتا وہ اس کی جو تاثیر ہے وہ اس کی انرجی کانٹنٹ کے اوپر ہوتی ہے آج کل کے موسم کے اندر نہ بریڈنگ ہو رہی ہے نہ ہی ریس کے لیے تیار کیا جارہا نہ ہی مولڈ ہوتی ہے تو سب سے سستے جو آپ کو دانے ملتے ہیں انہیں مکس کر لیں دیکھیں جو بھی سستا ملتا ہے اور اس کے علاوہ جونسہ ہے وہ آپ ہفتے میں اس سے دو دفعہ آپ نے ملٹی وائٹمین دے دیں اور کوئی دور کیا ہے تو دانہ سارا ٹھیک ہے دانے کو اس طرح کہتے ہیں کہ بیچ میں بالکل سرسون نہ ڈالیں بیچ میں بالکل جونسہ ہے وہ کرتم نہ ڈالیں سرسون، السی، سن فلاور بغیرہ 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 اچھا میں نے یہ طرح نوٹ کیا ہے اگر آپ کا میں نے دیکھیں لوگوں کے دانوں کے کانٹینٹ اگر آپ پندہ کلو دانہ بنا رہے ہیں تو اس میں آدھا کلو سرسون ڈالی ہوگی آدھا کلو سورج مکھی ڈالی ہوگی آدھا کلو یہ پائیا وہ پائیا پائیا آدھا کلو چیزیں ڈال کے نا تو وہ سمجھتے ہیں ہمارا دانہ گرم ہو گیا وہ بجن ایسا نہیں ہے یہاں اب تو حقیقت پہ وہ کانٹینٹ بلکل بلو لیول پہ ہے آدھا کلو جب جا ایک کلو آپ جونسہ ہے پندرہ بیس کلو دانے میں سرسو مکس کریں گے اور سرب کریں گے پچاس کونٹروں کو تو تیس کو ہی ملے گی سرسو باقیوں کو تو ملے گی اور وہ بھی ایک ایک دو دو دان ہے اور اس سے پہ بھی ہوا بنا لی جاتا ہے کہ گرم او بھائی نہیں ہے یہ گرم گرم تب ہوتا ہے کہ آپ مثال کے طور پہ آپ نے پندرہ کلو دانہ بنایا ہے بیج میں پانچ کلو سرسو ہے پانچ کلو سورج مکھی ہے پانچ کلو کرتم ڈال دیا آپ نے تو یہ سارا آئل بیس بن گیا آئل بیس جونسہ ہے وہ کیونکہ اندر جا کے میٹابولیزم تیز کرے گا تو اس سے تھوڑی سوڑی گرمی لگ سکتی ہے انسان بھی جونسہ ہے گرمیوں کے اندر اگر زیادہ گوش کھائے گا اور کوئی کام نہیں کرے گا تو اسے گرمی لگے گی ہاں اگر وہ ساتھ ساتھ جسمانی کام کر رہا ہے مشکت کر رہا ہے مزدوری کر رہا ہے ایکسرائز کر رہا ہے اسے اتنی بیاس نہیں لگے تو یہ ان پہ بھی لگ دانا جونسہ ہے وہ مکس دانا رکھیں ٹھیک ہے اور وہ مہتدل ہوتا ہے عمومی طور پر جو میں نے مکس دیکھیں اس میں کوئی گرم والی بات نہیں ہوتی ہم تھوڑا تھوڑا آئل کانٹینڈ ڈالتے ہیں اچھا اب گرد دانا بھی یہ سہم ہے تو پھر ہم گرمیوں میں کیا تیاز کر رہا ہے میرا جو ماننا ہے کہ گرمیوں کے اندر برد زیادہ صحت مند رہتا ہے ابھی یعنی کہ ساون شروع ہونے سے پہلے تک بارشیں شروع ہونے سے پہلے تک یعنی کہ سبتمبر سے پہلے تک اگرس سے پہلے تک اس میں آپ دیکھیں کہ سب سے کم کبوتر بیمار ہوتے ہیں اور کبوتر اپنی پیک فارم میں ہوتا ہے تو آپ گرمی کے اندر جو آپ کے پرانے انفرٹائل میل ہیں ان کے بھی فرٹائل ہوگے بریڈی کرنے کے چانس بڑھ جاتے ہیں جراسیم انسان کے بھی اور کبوتروں کے بھی مر چکے ہوتے ہیں سو اب پھر اب ہم مزید کیا کریں کہ یار اگر تو دانا بھی ٹھیک ہے جو جو چیز جو گرمی ہیں اس میں بھی جب وہ بہت زیادہ ایکسپوز ہوں گے گرمی سے تو ہیٹس سٹریس کی طرف جائیں گے اب اس کو سپریس کرنے کے لیے کیا جاتے ہیں ویٹامین سی جو چیز کرنے والی ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنے کبوتروں کو گرمیوں کے اندر تواتر سے ویٹامین سی دیں اور اس میں جون سے آپ پھر یہ مت کومنٹ کریں کہ میں سی ایسی ڈال کے دے دوں گا ایک سی ایسی کتنی ہے ایک لیٹر میں ڈال کے دوں گا اب ویٹنری سٹور پہ جائیں ہیومن والوں سے سستی وہ پڑتی ہے اگر وہ ایک لیٹر کی پیکنگ ہے اور آپ کے کنزمشن کام ہے تو تین چار دوست مل کے لے لیں وہ آٹھ سو زار روپے کی پروڈیکٹ آپ کو دو تین سو روپے کی تین چار سو ایمل مل جائے گی اور بعض تو کھلی بھی بیج دیتے ہیں تو ان سے ویٹامین سی لے کے ہیں ایون کیا وہاں پہ اگر ڈاکٹر سے جب آپ ڈسکس کریں گے کہ میں ہیٹ سٹریس سے بیدانا چاہتا ہوں انہیں برڈ کو تو وہ جس طرح وہ سائمن کی بھی ہے سی ویٹ ہے اس طرح کوئی نام ہے اس میں ویٹامین سی ہے جو کور کامپوننٹ ہے اس کا کیونکہ ویٹامین سی ایمیون کو بوسٹ کرتا ہے اور اندر سے جو اس کا میٹابولیزم کا ہے اسے ریگولیٹ کرتا ہے جس کے ویسے تھوڑا ٹمپریچر ڈاؤن رہتا ہے تو ان کو فائدہ مل جاتا ہے سی ویٹامین سی دے سکتے ہیں لیکن اس کے یہ مطلب نہیں کہ ساتھ کے ساتھ دین ویٹامین سی دیتے رہے آپ آپ کو اسے ڈاکٹر سے مشروع کر لیں لیبل کے اوپر پڑھ لیں اور اس کا طریقہ ممونی ہوتا ہے کہ دو تین دن اگر دی ہے تو پھر تین چار دن ریسٹ کیا پھر دو تین دن دے دی سو دانا جو انسا ہے وہ معتدل رکھے جو ہے وہ سارا مکس دیں کیونکہ ہم جو تیل والے دانے وہ زیادہ اتنے نہیں ملاتے کہ جس کی وجہ سے ہمارے پر زیادہ فرق ہو جس مقدار میں ہم ملاتے ہیں وہ ایون ریسٹ کے لیے باز وقت کام ہو جاتی ہے تو اس کے لئے کوئی مسئلہ نہیں ہے دوسری چیز کہ ویٹامین سی آپ نے دینا ہے اچھا اور تیسری چیز آجتی ہے پھر جو دوسری سوچنے والی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا لاؤٹ کیسا ہونا چاہیے لاؤٹ آپ سمجھ جائیں کہ وہ کھلا نہیں ہونا چاہیے یہ بڑا غلط علام ہے وینٹلیشن وینٹلیشن کا جب کوئی لاؤز کا استعمال کرتا ہے تو دماغ میں اس طرح آتا ہے کہ چاروں طرف جالی لگی ہوئی ہے اور چاروں طرف اگر جالی لگی ہو اس سے زیادہ وینٹلیٹڈ تو کوئی پنجرہ نہیں ہے کچھ سوچیں آپ تو آپ گرمی میں ذرا ایک طرف تجربہ کریں چاروں طرف جالی لگائیں سو وینٹلیشن کا مطلب ہوتا ہے کہ ہوا کا گزر ہونا چاہیے اوپر کی طرف سے اور نیچے کی طرف سے یہ جو بڑی بڑی کھڑکیاں بنا بنو کر دیتے ہیں وہ دیکھنا پڑتا ہے کہ ہم کس مقصد کے لئے بنا رہے ہیں اس کی ہائٹ اوپر رکھنے پڑتی ہے اور پھر یہ کوئی بے جا نہیں ہوتی برڈ کو یہ یاد رکھیں سردی گرمی بہار خزا ڈائریکٹ ہوا سے بچانا ہے اس لئے آپ کے پنجروں کے اندر جالیاں ہر طرف نہیں ہونی چاہیے ایک کورڈ سیکشن ہونے چاہیے اگر ایوری ہونے چاہیے کورڈ میں بھی ٹاپ یا باٹم کے اندر یا گرمیٹ کے اندر بھی آپ کی کھڑکی بناتے ہیں وہ ایک طریقے سے ہونے چاہیے کہ ہوا آئے گھومیں ڈائریکٹ بوتروں پر نہ پڑے اچھا اب اس میں جس سے میں نے کہا کہ یہ تو گرمیوں میں بڑا انجوائے کرتے ہیں گرمیوں میں فیٹائل بھی ہو جاتے ہیں گرمیوں کے اندر بیماریاں بھی کام آتی ہیں اور میں یہ بھی کہہ رہا ہوں کہ کورڈ ہونا چاہیے پنجرہ تو ہمارے لئے ٹپنگ پوائنٹ کے ہمیں کسی پتہ لگے گا کہ ہمارا لاکٹ گرم ہے گرمی کے لئے آپ کا کھوٹر اگر اندر بیٹھا ہوا ٹھیک ہے جو چھاؤں والی جگہ اس کی بنتی ہے کیونکہ دھوپ میں تو ابھی سے اگر وہ بائی فورس ہے تو وہ چونچ کھولے گا اگر اندر چھاؤں والی جو اس کی جگہ بنتی ہے اس کے اندر بیٹھا ہوا اگر مو کھول کے سانس لیں لگے نہ ہمپنے لگے اس کے پینٹنگ بھی کہتے ہیں اگر وہ ہمپنا شروع ہو جات اس کے مطلب ہے کہ آپ کے لافٹ کا ٹمپریچر اتنا بڑھ گیا ہے کہ اب ان کے لئے قابل پرداشت نہیں ہے سو یہ اب آجاتا ہے اورینٹیشن کے اوپر کہ لافٹ آپ اپنے دراہ کے نیچے بنا ہے لافٹ آپ اپنا اس کی چھت کو جونسا انسولیٹ کریں گرمی سے جسے میں نے سیلنگ لگائی ہے میں کوشی کروں گا ویڈیا بنائے ہوتا اس میں وہ دخواہ دوں گا اس سے ٹمپریچر کنٹرول کریں پھر اپنے برڈ کو پانی کا ایکسپوئیر دیں پانی کے جو اس کے برتن ہیں وہ آپ شام کے بعد دیا کریں تاکہ شام سے لے کے اگلی دوپیر تک وہ تھنڈا رہا ہے دوپیر کو پھر پھر رہتا ہے اس میں تھنڈا پانی تھنڈا پانی سے منا فریج والا نہیں ہے لیکن ایسا ٹوٹی کا پانی جو آپ کو صبح پجر کے وقت ٹوٹی سے مل جاتا ہے اٹلیسٹ اتنے ٹمپریچر ہو وہ آپ انہیں بدل کے دیں ویٹامین سے استعمال کریں ہر دوسرے دن لازمی نہلائی دیں جب یہ گرمیوں کا موسم ہے اور دو دن نہیں ہو سکتا اور تیسرے دن لازمی زمفتے میں دو سے تین دفعہ نہلائی دیں تاکہ وہ پیک ٹرائم جو انسا ہے جس طرح آپ کو جس دن محسوس ہو کے آج تو یہ بہت ساتھ گرمیاں لوگ چال رہی ہیں وہ دن لازمی ان کے آگے بھی پانی رکھتے تاکہ یہ بار بار نہ آئیں اسے پی اے بھی اور اپنے آپ کو فریش کریں سو گرمیاں جو انسی ہیں وہ کوئی اتنی بری چیز نہیں ہے اسے صرف مائنر ایڈجسمنٹ کے ساتھ اچھے طریقے تینڈل کیا جا سکتا ہے اور گرمیاں ممومن کم اور جو ہم دانہ مکس بنا کے دیتے ہیں اس میں کوئی اتنی زیادہ آئل نہیں ہوتا ہے کہ ہم گبرائیں اس لئے جو بھی آپ کو سستا دانہ ملتا ہے اچھی قوارٹی کا بس وہ آپ اپنے لے کے انہیں خووطروں کو سرب کریں ایک ادار ان وائٹمن دیں نیہ لائی دیں اور خوش خود بھی رہیں اور خووطروں کو بھی خوش رکھیں تو امید کہتا ہوں اس ویڈیو سے کچھ نے کچھ آپ کے کوئیسٹن آنسر ہوگئے ہوں گے اور بہت ساری چیزوں میں کلیریٹی بھی ہوگے ہوں گے اگر کچھ بھی رہ جائے تو مجھے بتائیے کہ میں کوئش کروں گے دوبارہ ویڈاگ بناؤں جا کامنٹ کے اندر آپ کو جواب دیتا ہوں تینکس پر واشنگ تنویر فرم ٹین لافٹ اسلام بات پاکستان